سمین آج سموسے کی پرمسرد کہانی کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ برسغیر میں کیسے پہنچا اس سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سمین آپ سموسے کو بھلے سٹریٹ فوڈ سمجھیں لیکن یہ صرف ایک سٹریٹ فوڈ ہی نہیں بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہے اور اس کی تاریخی اہمیت ہے آج کے دور میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سموسہ برسغیر کی نمکین ڈیش ہے لیکن اس سے وابستہ تاریخ کچھ اور ہی داستان بتاتی ہے سموسے کا تعلق بنیادی طور سے ایران کی قدیم سلطنت سے ہے کچھ بھی ہو برسغیر کے لوگ اسے کھانا ترک نہیں کریں گے سمین یہ تو نہیں معلوم کہ پہلی بار اسے تکونہ کب بنایا گیا لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ اس کا نام سموسہ فارسی زبان کے سمبوز ساگ سے محوظ ہے سموسے کا پہلی بار ذکر گیارویں صدی کے فارسی مورخ ابو الفضل بہکی کی تحریروں میں ملتا ہے سمین سموسہ برسغیر اسی راستے سے پہنچا جس راستے سے دو ہزار برس قبل اریائی نسل کے لوگ ہندوستان پہنچے تھے سموسہ ہندوستان میں وسطہ ایشیا کی ان پہاڑوں سے گزرتے ہوئے پہنچا جس علاقے کو آج کل افغانستان کہتے ہیں بہر سے آنے والے تارکین وطن اندوستان میں کافی کچھ تبدیل کیا اور ساتھ ہی ساتھ سموسے کی شکل میں بھی کافی تبدیلیاں رہنمائے ہوئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی سموسہ تاجکستان اور ازباکستان پہنچا اس میں بہت سی تبدیلیاں آئیں اور جیسا کہ انڈیا میں کھانوں کے مہرے پروفیسر پوشیش پنت کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے یہ کسانوں کی ڈش بن گیا سمین صدیوں کے بعد سموسے نے ہندو کش کے برفانی دروں کو عبور کرتے ہوئے برسغیر تک کا سفر کیا بھارت میں سمیسے کو یہاں کے ذیکے کے حساب سے اپنائے جانے کے بعد یہ دنیا کا پہلا فاسٹ فوڈ بن گیا اس میں بھری جانے والی چیزیں بدل گئیں اور گوشت کی جگہ سبزیوں نے لے لی اب برسغیر میں آلو کے ساتھ مرچ اور مزیدار مثالیں بھر کر سموسے بنائے جاتے ہیں سولوی صدی میں پرتگالیوں کی طرف سے آلو لے جانے کے بعد سموسے میں اس کا استعمال شروع ہوا اس کے بعد سموسے میں اب تک تبدیلیاں جاری ہیں برسغیر میں آپ جہاں کہیں بھی جائیں یہ آپ کو مختلف شکل میں وہاں موجود ملے گا مختلف علاقوں میں الگ الگ طرح کے سموسے ملتے ہیں یہاں تک کہ ایک بزار میں مختلف دکانوں پر ملنے والے سموسوں کے ذائقہ میں کافی فرق ہے سموسہ کبھی اتنا بڑا ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ پورا کھانا ایک سموسے ہی سے نمٹ جائے گا سمین افریقی سیاہ ابن بطوتا میں محمد بن تغلق کے دربار میں ہونے والی عظیم و شان زیافت میں فرام کیے گئے سموسے کا ذکر کیا ہے انہوں نے سموسے کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ کیمہ اور مٹر بھرا ہوا پتلی پرت والا پیسٹری تھا سمین سموسے کا سفر صرف ہندوستان میں ہی ختم نہیں ہوتا برطانیہ کے لوگ بھی سموسہ خوب شوق سے کہاتے ہیں اور ہندوستانی تارکین وطن پچھلی چند صدیوں میں دنیا میں جہاں کہیں بھی گئے اپنے ساتھ سموسہ لے کر گئے اس طرح ایرانی بادشاہوں کے شہی پکوان کا آج تمام ممالک میں لطف اٹھایا جا رہا ہے سمین ہماری ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد سٹے وے دس